اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو آج سویل انور آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج یہ سامنے یہ جو ہوتل ہے ٹاور کلک ٹاور اس کو حجر ٹاور بھی کہتے ہیں اور اس میں کافی ہوتل ہیں جو ہم رہے ہیں جس میں مووین پک ہوتل ہے یہ سامنے یہ جو بیلڈنگ ہے اس کے بالکل رائٹ سائٹ پر اسی کے اندر تو یہ پانچ چھے منٹ لگتے ہیں یہاں سے آنا کعبہ جانے میں اتنی دیر نہیں لگتی تو یہ سامنے ہوتل ہے اور جو ہنا اس کا اون لائن ہم نے چک کیا تھا تو وہ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ کونڈ اور کچھ یعنی ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ کونڈ آن لائن بک آن لائن بک آن ڈاٹ کوم پہ ہم نے چک کیا تھا تو پھر میں نے وہ اپنے بشیر صاحب کو فون کیا ہے ان کو کہا ہے کہ میرے یہ پانچ دن کے لئے بکنگ کروا دیں تو یہ جو ہوتل ہے پھر ڈیفرنس کی آیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اٹھائی سو پونڈ مانگ رہے تھے تو پھر انہیں بشیر صاحب نے کہا تھا تو انہوں نے بک کروایا ہے تو بارہ سو ٹیلو ہنڈر سکسٹی فائی فونڈ میں تو یہ بکنگ ہوئی ہے تو تقریباً دیکھیں آدھے آدھے کا فرق ہے تو اس لئے آپ جب بھی جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بندہ ادھر ہو تو نہیں تو مجھے آپ کہیں گے تو وہ بشیر صاحب کا نمبر دے دوں گا آپ کو وہ بکنگ کروا دیں گے اور وہ اپنا کمیشن انہوں نے بیچ میں رکھ کے پھر بھی تقریباً بارہ تیرہ سو پونڈ ہمیں بچا یہ ہے مووین پینک ہوتل ہے اسی کے اندر وہ آگے جا کے ہے اسی میں کافی ہوتل ہیں سویس المقام سویس المقہ پھر کافی زمزم اور جو سب سے اچھا ہوتل تھا الحمدللہ ہم اس میں ہم ٹھیک تھے کمفرٹیبل تھا ساف سترہ تھا اچھا تھا اور زمزم بھی گئے تھے ہماری وہ فیملی ایک ادھر بھی تھی تو وہاں پہ گئے تھے اس سے بہتر تھا یہ تو مووین پینک اور اون لائن تو ریٹ اس کا زیادہ ہے زمزم سے بھی لیکن ہمیں جو بشیر صاحب نے پھر وہ مکہ میں ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی مکہ میں بھی انہوں نے بوکنگ کروا دی تھی تو مدینہ میں بھی بوکنگ کروای تھی انہوں نے تو کافی ڈیفرنس ہے اور ساف سترہ بھی ہوتل ہے اچھا بھی ہوتل ہے تو یہ عبد الرعیم اور مصطفیٰ اور باہی نایم آگے کے جا رہے ہیں تو ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوتل تک پانچ سات آٹھ منٹ لگتے ہیں پانچ سات منٹ تو ماشاءاللہ ٹھیک تھا اور الحمدللہ ابھی جب بھی آپ جائیں تو ویزا آن لائن کروایاں تقریباً تھرٹی فائی پونڈ لگتے ہیں سکس منٹ کے اور ہنڈرڈ رنڈ پونٹی تھری پونڈ سال کے ویزے کے لگتے ہیں تو ویزا جو ہے خود لگائیں آن لائن اور پھر جو ہے بوکنگ اگر بوکنگ آن لائن کریں گے تو سر ایکسپنسیو ہے اور اگر وہاں پہ جا کے کرتے ہیں تو تھوڑا چیپ ہے یہ ہے مووین پک ہوتل حجر ٹاور مکہ تو لفٹیں بھی اچھی ہیں اور ان کا کھانا بھی ٹھیک تھا تو ریک فاسٹ کے ساتھ تو یہ سامنے ہوتل ہے ریسپشن بھی اچھی ہے پیٹنے کی بھی جگہ ہے اوپر بھی اچھا ہے اچھے کمرے ہیں ساف سترے ہیں اور جو سروس ہے بڑی اچھی ہی تھی ٹھیک تھی الحمدللہ یہ سامنے مووین پک ہوتل ہے وہ سامنے بلکھو ریسپشن ہے تو اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ بیٹنے کیلئے جب یہ سامنے ریسپشن ہے اور پھر دوسرا اگر زیارتوں پہ جانا ہے تو جو گاڑی آئے گی اس کا نمبر یہ اس طرف یہ جو ہے ریسپشن ہے اس طرف ادھر دینا ہے نمبر گاڑی کا پھر وہ گاڑی اندر آنے دیں گے تو یہ ہمارا 34 فلور تھا 34 کمرے دو لیے تھے 34 0 5 اور 0 4 یہ دو ہم نے روم لیے تھے اور ہم ٹوٹل سات بندے تھے چار تو ہم ایک کمرے میں تھے اور وائف اور بچی ہیں جو ہے وہ دوسرے کمرے میں تھی دو کمرے تھے تو ہمیں ایک کمرے میں چار تھے اور اس کمرے میں تین سات دو کمرے لیے تھے یہ 34 فلور آگئے تو یہ 34 فلور تو اس میں 34 0 4 اور 0 5 دو روم لیے تھے تو اگر آپ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آج کل ریٹ 1400 1500 پونڈ ہے جو ابراہیم کھلیل روڈ کے ہوتل ہیں وہ اتنے صاف ستھرے ہوتل نہیں ہیں اور یہ ہمارا خرچہ ٹوٹل آ گیا تھا تقریبا 1200 پونڈ ایک بندے کا تو وہ 14 سے بھی کم ہے اور اس میں ہم پاکستان بھی ہو کے آئے ہیں پاکستان بھی گئے ہیں اور عمرہ بھی کیا اور پاکستان بھی تو الحمدلللہ ٹھیک ہو گیا صاف ستھرا ہوتل یہ دیکھیں یہ جاتے ساتھ ہی ٹویلیٹ ہے اور یہ چائے کے لئے کیٹل وغیرہ اور یہ چار بیٹ لگے میں یہ کیٹل وغیرہ بھی ہے سارا کچھ پانی بھی رکھا ہوتا ہے اور یہ اس کی کے ساتھ ٹی وی بھی لگا ہوتا ہے تو یہ چار بیٹے لگے ہوئی ہیں اور میرا وہ آخر میں بیٹ آئی ہے جتر نائی کب ہے تو یہ ویو جو ہے وہ سیٹی ویو ہے اور دوسری طرف مکہ ہے تو یہ اس طرف ہمیں کیونکہ اگر مکہ ویو لے نا تو وہ تھوڑا ایکسپنسیب ہے لیکن یہ ہم نے کمرہ لیا جو اس میں سیٹی ویو ہے تو ہمیں اچھا ریٹ ملائے ٹوالو ہنڈرڈ سکسٹی فائی پونڈ دو طریق سے لے کے تو پانچ طریق تک بکنگ ہے اور پھر پانچ سے لے کے سات تک مدینہ میں بکنگ یہ ٹویلٹ ہے سات سترے اور شاور وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے ہم بڑے خوش تھے یہ ابھی جو ہے ابھی جا رہے ہیں یہ بریک فاسٹ کے لئے صبح صبح تو بریک فاسٹ بھی ٹھیک تھا اسی کے اندر ہی تھا جو میں نے آپ کو پیسے بولے ہے اسی میں یہ بریک فاسٹ بھی تھا اس کے ساتھ ہی تو بچوں نے تو ایک دن گئے ناشتہ سو ریال تقریبا ایک سو بیس ریال لیکن یہ پھر اس کے بعد ایک دن آئے تھے یہ کھانا یہ دیکھ لیں یہ فروٹ ہوگا رہا ہے اسی کے ساتھ یہ چیزیں چیز ہوئے بھائی بنی ہوئی ہمارے پاکستانی کے لئے تو یہ چاٹ گولگپے وہ کھاتے ہیں یہ تو چیزیں جو عربی لوگ کھاتے ہیں جو ہماری تو ہوتی ہیں کڑائی گوش اور بریانی اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی ٹھیک اٹھائیم بچت ہوتی ہے کہ آکر ناشتہ کرو ناشتہ کر کے پھر سو جو اور پھر زور کے اٹھ کے تو یہ ڈش ہیں یہ سبز ہے وہ بینز ہیں ہیں اور پھر آگر کھلے جی یہ کھلے جی چیزیں ہم لیٹ بنا سکتے وہ سامنے بنا رہے ہیں تو وہ دیکھ سامنے بھائی نے اپنی مرز مرچر دو مرچر بنوا رہے ہیں یہ سامنے تھڑے ہیں تو اپنی مرز سے آپ جس رہ بنوانا چاہے بنوا سکتے ہیں یہ بھی ہے ٹھیک کیا ابراہیم کھلی روڈ پر رہیں گے تو وہ کافی پیسو کی بچت ہو جاتی ہے وہ تقریبا ایک سو بیس ریال لیتے ہیں ایک نائٹ کا تو اس میں چار بندے بھی رہے تو ایک سو بیس ریال ہے چار بندے پانچ بندے چھے بندے ایک کمرے ایک دن کے ایک سو بیس ریال ہے تو یہ ادھر دائی سو تین سو ریال تین سو چار سو ریال ایک دن کا تو فرق ہے تو آپ اچھا بھی لے سکتے ہیں اور پیسے بھی بچا سکتے ہیں تو الحمدللہ اللہ 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 نظر اسد بغز کینا تکبر اور غیبت اور بماریوں سے گولی کھانے سے لیکن یہ بماری ہیں جو ہیں اللہ اللہ ہمارے دلوں سے نکال اور ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اسلام علیکم رحمہ اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں یہ ہے 3404 3405